سبسکرائب کیجئے سپورٹس ایج یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے بھارتی ٹیم اس بار انگلینڈ آئی ہے تو کیول ورلڈ کپ گھر لے جانے کے لیے اسی کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دے کہ بھارتی ٹیم کو بائیس تاریخ کو اپنا اگلا مقابلہ افغانستان کی ٹیم کے ساتھ کھیلنا ہے اور جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ افغانستان کی ٹیم اتنی زیادہ مجبوط نہیں بھارتی ٹیم کے آگئے تو یہ بات تو تہہ ہے کہ ٹیم میں کچھ بڑے بدلاف کیا جا سکتے ہیں کچھ مکھے کھلاڑیوں کو اورام دیا جا سکتا ہے تو یوہ کھلاڑیوں کو کھیلنے کا موقع بھی مل سکتا ہے کیا دوستو اگر سب سے پہلے بھارت اور افغانستان کی ٹیم میں بات کری جائے بھارتی ٹیم کی تو آپ کو بتا دے کہ بھارتی ٹیم نے اب تک چار مقابلے کھیل کر تین میں جیت حاصل کری ہے حالانکہ ایک مقابلے کا نتیجہ رہے نکل پایا لیکن بھارتی ٹیم نے اب تک ہر مقابلہ جیتا ہے دوسری طرف دوستو اگر اب افغانستان کی ٹیم کی بات کری جائے تو پانچ مقابلے کھیل کر افغانستان کی ٹیم ایک بھی مقابلہ نہیں جیت پائی ساتھی ابھی حالی میں افغانستان کی ٹیم کو انگلینڈ کی ٹیم سے ڈیرھ سو رنوں کے بڑے انتر سے ہر کا سامنا کرنا پڑا ہے ایسے میں یہ ہے کہنا غلط نہیں ہوگا کہ افغانستان کی ٹیم اب جیتنے کو بری طریقے سے تڑپ رہی ہے اس کے بعد یہ ہے کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کہیں نہ کہیں افغانستان کی ٹیم بھارتی ٹیم کو ہرانے کے لیے اپنا ایڈی چوٹی تک کا زور لگا دے گی دوستو آپ کو بتا دے کہ اب افغانستان کو ہرانے کے لیے بھارتی ٹیم میں تین بڑے بدلاف ہونے کی سنبھاونا جتائی جا رہی ہے جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ شکھر دون تو وشکپ سے ہی باہر ہو چکے ہیں ان کی جگہ سلامی جوڑی میں پوری طریقے سے کئیل راہول کھیل رہے ہیں جو کی پاکستان کی ٹیم کے خلاف بھی شاندار فارم میں کھیلتے ہو دیکھیں ایسے میں یہ بات تو صاف ہو جاتے ہیں کہ کئیل راہول یہ اب سلامی جوڑی کا ذمہ سمالیں گے لیکن بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخرکار ان کی جگہ تو میڈل آرڈر میں کون لے گا دنیش کارتک یا پھر کھلاڑی رشب پنت تو دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ بیزیہ کے چین کرتاؤں نے حالی میں ایک پریس کانفرنس کری دی جانوں نے رشب پنت کو کھلانے کی بات کہی ہے جس سے کہ یہ بات تو تیع ہو جاتے ہیں کہ رشب پنت آپ سبی کو بھارتے ٹیم کا حصہ بنتے ہو دیکھیں گے دوسرا سب سے بڑا بدلاف رہے گا بھونیشور کمار کو لے کر دوستو پاکستان کی ٹیم کے خلاف کھلے گا اس مقابلے میں بھونیشور کمار کے ہاتھ میں چوٹ لگ گئی تھی ایسے میں یہ بات تو تیع ہو جاتے ہیں کہ بھونیشور کمار اگر اس مقابلے کے لئے فٹ نہیں ہے تو ان کی جگہ ٹیم میں آپ سبی کو تیز گیندبازی کا جمعہ سمالتے ہو دیکھیں گے محمد شمی دوستو محمد شمی بھی توفانی گیندباز اور وہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے انگلینڈ کی سرزمی پر گیندبازی کرانی ہے اگر بھونیشور کمار ٹیم کا نحصہ نہیں بنتے تو آپ سبی کو جسپرید بھومرا کے ساتھ محمد شمی گیندبازی کراتے ہو دیکھیں گے دوستو ٹیم میں تیسرا بڑا بدلاف کیا جا سکتا ہے کیدار جادف کو لے کر آپ کو بتا دے کہ کیدار جادف کی جگہ اس مقابلے میں رویندر جڑے جا بھارتی ٹیم کا حصہ بنتے ہو دیکھ سکتے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک بڑا کارن یہ ہے کہ ورڈ کپ سے پہلے کیدار جادف کی بھی فٹنس اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی ایسے میں بھارتی ٹیم کے چین کرتا بھی چاہیں گے کہ افغانستان جیسی چھوٹی ٹیم کے خلاف تو کیدار جادف کو آرام دیا جائے تاکہ آنے والے بڑے مقابلوں کے لیے وہ ٹیم کا حصہ بن سکیں تو چلی آپ کو فٹا فٹ سے بتاتے ہیں کہ ان تین بڑے بدلاو کے ساتھ کیا ہوگی اب بھارتی ٹیم تو بھارتی ٹیم کی طرف سے آپ سبی کو اپننگ کرتے ہوئے دکھیں گے کئیل راہل و روحی شرما تو وہیں میڈل آرڈر کو سمالیں گے کپتان ویرات کولی، مہیندر سنگھ دونی، رشہ پانتھ اور اولڈ آنڈر کھلاڈی رویندر جڑے جا اسی کے ساتھ ٹیم میں ایک پوری طریقے سے اولڈ آنڈر کی بومی کا نباتے ہوئے دکھیں گے ہاردک پانٹیا تو وہیں سپن گیندبازی کی کمانڈ رہی گی دوستو کچھ اسی طریقے سے ہوگی بھارتی ٹیم کے خلاف آپ سبی کو کھیلتی ہو دکھے گی لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا رشہ پانتھ کو بھارتی ٹیم کا حصہ بنانا چاہیے اور پھر نئی اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور ایسی سبی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو تھنے واد